جی نیکس کالر آپ لائن پر ہیں اسلام علیکم فرمائیے وارکم السلام ورحمت اللہ حافظ اسلام علیکم حضرت جی وارکم السلام حضرت جی میں محسول انڈیا سے آپ کو مریض آپ کا غلام آپ کا عشق عمران خن منیری بات کر رہا ہوں حضرت جی آپ کے ایک محبین ہے جو بریلی علم ہے حضرت جی ان کا یہ سوال تھا حضرت جی سب سے پہلے انہوں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے حضرت جی ان کا یہ عرض کرنا ہے کہ کوئی سالک کیا صرف اپنے پیرو مرشدی سے تربیتی علمی استفادہ حاصل کر سکتا ہے یا پھر دیگر اقابیدین سے بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے یا ان سے بھی ان کو فائدہ حاصل ہوگا حضرت جی ان کا سوال تھا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شکریہ انڈیا سے کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمران خان منیری میں سور انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے اور آپ کا جو ہے پرگرام کے ساتھ لگے رہنا جو ہے یہ انشاءال قابل مبارک بات ہے باقی جن عالم دین کا آپ نے سوال بھیجا ہے کہ بھئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرو مرشد کی علاوہ کسی اور سے بھی قصب فیض کرے تو اس کو فائدہ پہنچے گا مثال چچا اور تائے کی ہوتی ہے جو پیرو مرشد سے بڑے ہیں وہ گویا کہ تائے کی ایسی ایسے ہیں جو چھوٹے وہ چچا کی ایسی ایسے ہیں تو چچا اور تائے جو ہیں ان سے جس طریقے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ان کے لئے شفقت کا باعث بنتا ہے اسی طریقے سے یقیناً جو ہے پیرو مرشد کی علاوہ جو عقاب بزرگ ہیں ان کی نظر کرم سے یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا لیکن وہ بات اپنے جگہ فیکٹ ہے کہ میراس اگر ملے گی تو آپ کو صرف اببہ کی ملے گی باپ کی ملے گی چچا اور تائے کی میراس نہیں ملتی تو اببہ ہی کی میراس آپ کو ملتی ہے جس سے آپ کی باقاعدہ نسبت قائم ہے باقیوں سے یہ ہے کہ آپ کا ایک رشتہ شفقت کا محبت اور عقیدت کا قائم رہتا ہے اس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے لیکن یہ کہ میراس کا جو نفع ہے وہ ان تائے کی جو میراس ان کی اولادوں میں بٹے گی چچا کی میراس ان کی اولادوں میں بٹے گی آپ کو کچھ نہیں ملے گا بھتیجوں کو لیکن یہ آپ کو میراس گویا ہے کہ اپنے چچا کی ملے گی اس لئے جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کو سب سے زیادہ نافع سمجھے فرمایا کہ اس روح زمین میں سب سے زیادہ نافع ملے میرے پیر و مرشد ہیں کیونکہ میری نسبت دنس کے ساتھ قائم ہے جیسے خونی نشتہ قائم ہو جائے تو میراس اسی کی ملتی ہے ایسی جو ہے یہ روحانی نسبت ایمانی نسبت جس سے قائم ہو گیا ہے تو روحانی میراس جو ہے وہ علم و معرفت کی اسی سے ہی مجھے ملے گی کسی اور سے نہیں تو اعتقاد اپنا یہ جازم رکھے تو انشاءاللہ جو ہے اس کو نافع پہنچتا رہے گا اور باقی تمام آقابی بزرگوں کا عدب کرے لیکن لالچ نہ کرے کہ اس سے فیض مل جائے اس سے مل جائے اس سے فیض مانگ رہا اس سے مانگ رہا یہ لالچ نہ کرے خود کوئی عطا کر دے تو سبحان اللہ نہ عطا کرے تو حرس نہ کرے حرس اس کو اپنے پیرو مرشد سے حاصل کرنے کی ہو وہی اس کو ملے گا اور وہی اس کے لئے نافع ہوگا ماشاءاللہ